ویہاری کے علاقے مسلم ٹاؤن میں گھر کی چھت پر کام کرتے مزدور اوپر سے گزرنے والے بجلی کی مین تاروں کی لپیٹ میں آگئے ایک مزدور کو آگ لگ گئی دوسرا مزدور اس کی مدد کرنے آیا تو وہ بھی آگ کی لپیٹ میں آگیا ایک مزدور جامحہ کو گیا جبکہ دو خواتین سمیت تین افراد زخمی ہوئے دو مزدور چہدری افتخار نامی شخص کے مکان کی چھت پر کام کر رہے تھے چھت کے اوپر سے گزرنے والی بجلی کی مین تاریں آپس میں ٹکرا گئیں چنکی سپارکنگ کے وجہ سے چک نمبر 23 وی کا مزدور محمد شبیر راجپود تاروں کی زد میں آگیا اور اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی ساتھی مزدور محمد احمد نے اس کو آگ سے بچانے کی کوشش کی تو وہ بھی آگ کی لپیٹ میں آگیا تاریں ٹوٹ کر قریبی گھر میں موجود دو خواتین سکینہ بی بی اور سویرہ اشرف پر جا گری جس کے نتیجے میں دونوں خواتین بھی زخمی ہو گئیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبعی امداد کرنے کے بعد ڈی ایچ کیو شفٹ کر دیا محمد شبیر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بھاک ہو گیا جبکہ مزدور محمد احمد کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے حسب تال میں موجود مالک مکان چودری افتخار نے بتایا کہ گھر کی چھت سے گزرنے والی بجلی کی تاریں ہٹوانے کے لیے منتحدد بار واپڑا حکام کو درخواستیں دیں لیکن انہوں نے ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیا واپڑا حکام سے رابطے کی کوشش کی گئی لیکن چھوٹی کا دن ہونے کے وجہ سے رابطہ نہ ہو سکا